اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل فون کے سپیکرز کی آواز بہت کم ہو چکی ہے جب آپ کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں سانگ بغیرہ چلاتے ہیں یا ویسے کال سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سپیکرز سے بہت کم آواز آتی ہے اس کے علاوہ جب آپ کال کے دوران بولتے ہیں تو اگلے بندے کو آپ کی آواز کم آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی چارجنگ پوٹ ہے جب آپ اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں اپنے موبائل فون کو تو چارجنگ جو کیبل ہے اس کو بار بار ہلا کے سیٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے چارجنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ہینڈ فری والا جیک ہوتا ہے پن ہوتی ہے اس کو آپ لگاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کو ہینڈ فری کے اندر آواز آتی ہے تو ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دوستو جو ہمارے سپیکرز ہوتے ہیں مائک ہوتا ہے یا چارجنگ والی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہینڈ فری وغیرہ لگاتے ہیں وہ والی جو جگہ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر ان ساری جگہوں کے اندر ڈسٹ میل کچرا وغیرہ یا نمی وغیرہ آ جاتی ہے جس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے طریقے سے اور محفوظ طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کے سپیکرز کو مائک کو یا چارجنگ والی جگہ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے آپ نے جو نرم برش ہوتا ہے جو ہم بچوں کا ٹوز پرش ہوتا ہے جو جس کے بلکل جو آگے ریشے ہوتے ہیں بلکل نرم ہوتے ہیں وہ والا آپ نے برش لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا نرم برش نہیں ہے تو پھر آپ جو پینٹ والا برش ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم وارٹر پینٹ کرتے ہیں بچے ہمارے جو ہیں وہ پینٹ وغیرہ پینٹنگ وغیرہ بناتے ہیں اس کے جو آگے ریشے ہوتے ہیں اس برش کے وہ کافی نرم ہوتے ہیں اس طرح کا آپ نے ایک برش لینا ہے اس برش کے ذریعے آپ نے اس طرح سے صاف کرنا ہے سپیکر کو مائک کو یا جو چارجنگ والی جگہ ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے اوپر سے نیچے کی طرف برش کو مارنا ہے تاکہ جو اس کے ریشے ہیں وہ جو سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے سپیکر کے سپیکر کے اوپر جو جالی لگی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان سراحوں کے اندر جو ہے جو ہماری میل کچھرا وغیرہ جمع ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ برش اتار سکے یا اس کو اکھار سکے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح ایسے مارتے جانا ہے تاکہ جو جمع ہوئی میل ہے وہ اتر سکے آپ نے اس کو دائیں بائیں اس طرح نہیں پھیرنا اس طرح پھیرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف اس کے ریشوں کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے جالی کے اندر ڈالنا ہے اس طرح آپ کی جو میل ہے وہ اچھے طریقے سے نکل آئے گی جمع ہوئی میل اپنی جگہ سے ہیل جائے گی اب اس جمع ہوئی میل کو ڈسٹ کو کچھرے کو اپنی جگہ سے ہم نے اکھار تو دیا ہے پھر اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے یہ ویکیوم سکر لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونکس کی دکان سے سو یا ڈیٹھ سو روپے کا مل جائے گا اور یہ بعد میں بھی آپ کے کام آتا رہے گا اس کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا کہ اس کو آپ کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے گھر میں رکھ لینا ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اب اس کے ذریعے ہم نے یہ جو سپیکر کے اندر میل کچھرا وغیرہ ہے اس کو باہر پول کرنا ہے کھینچنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو آپ اس کا یہ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کو دبانا ہے اس بٹن کو دبانا ہے جس کے ذریعے یہ اس کا جو سپرنگ ہے وہ لوڈ ہو جائے گا جیسے ہی یہ لوڈ ہو جائے تو آپ نے یہ جو اس کا موہ ہے اس کو آپ نے سپیکر کے اوپر لے کے آنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ ویکیوم ٹھیک طریقے سے بن سکے جیسے ہی آپ اس کو سپیکر کے اوپر یا جس جگہ کو آپ نے ساف کرنا ہے اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے اب یہ جو اس کے اندر پامپ لگا ہوا ہے یہ باہر کی طرف ہوا کھینچے گا سپیکر کے اوپر جیسے ہی آپ اس کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ویکیوم پریشر کے ذریعے میل کو باہر کی طرف کھینچے گا اور اپنے اندر سٹور کر لے گا میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کی جو میل ہے اس کو آپ نے کیسے یا کچھرا ڈسٹ وغیرہ ہے اس کو کیسے باہر نکالنا ہے ابھی تو یہ ساری ڈسٹ وغیرہ اس کے اندر سٹور ہوتی جائے گی اس طرح آپ نے جگہ جگہ سے سپیکر کو ساف کرنا ہے ہینڈ فری والی جگہ کو ساف کرنا ہے چارجنگ والی جگہ کو ساف کرنا ہے مائک کو ساف کرنا ہے جس سے آپ کے موبائل فون کی پروفارمنس بہت حد تک بڑھ جائے گی اور آپ کو آواز بھی بہت کرسٹل کلیر سنائی دے گی اس طرح آپ نے اس ویکیوم سکر کے ذریعے ساری چیزوں کو ساف کر لینا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میل اس کے اندر سٹور ہوگی یا جتنی بھی ڈسٹ پارٹیکل اس کے اندر آئیں گے وہ کہاں پہ جاتے ہیں موسیقی اس کو آپ نے یہاں سے کھول لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پامپ ہے جس کے ذریعے یہ پریشر بناتا ہے یا ویکیوم بناتا ہے اس کے ذریعے یہ جو سپرنگ ہے یہ لوڈ ہوتا ہے اور یہ باہر کی طرف اس کو کھینچتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی میل وغیرہ ہے ڈسٹ پارٹیکل ہیں وہ اس کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو دوستو اس کے ذریعے آپ بہت سی چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں مزید انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناوں گا کہ آپ اس کے ذریعے کیا کچھ اور کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ